اگر ہمیں اچھی پرو ٹیم دے جائے وہ اللہ والا مام آپ پھاڑ دیں گے لیکن گارے ہم اتنے اتنے سٹرونگ ہیں الحمدللہ ان سے میرے ریکویس کی پولیس یار آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو پراؤڈ فیل کر رہوں گا مگر انہوں کو اللہ ٹینک کرتے ہیں نمبر لیتے ہیں پر آگے سے رسپونڈ بگر کل انہوں نے صاحب منع کر رہے ہیں کہ بھائی سوری ہم آپ کے لئے مدد نہیں کرتے ہیں سر 21 فائٹے ہو گئی ہیں اب کوئی رسپونس نہیں ملا سو اب ریکویس کر رہا ہوں سر پولیس آگے جو میرے ایونٹ آنے والے اس کے لئے صرف اور صرف جو مجھے ہے میری جو ٹکٹ سے ویزا ہے وہاں کے اوٹلیں گے وہ سر کچھ بھی نہیں چاہیے مجھ سے جو مجھے اچھا کوچ دی جائے تاکہ میں ہمیں اچھے اچھے گائیڈ کر رہے ہیں ترین کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم پاکستان کے لئے سر فخر بلند کر پائیں وہاں کے اوستاد نے کہا یا رب میں پنوڈ کر رہا ہوں تین چارل سا بھی در آ رہے ہو تو کیا ہوئی ایڈمیشن نے مجھے بتایا وہاں نے کہا جی ایڈمیشن دو لڑنے مگر میں فیز میں پینی کر پاؤں گا اس نے کہا اتنی سی بات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیجٹل پاکستان اور میں ہوں انزار احمد ناج آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں نوجوان آگا کلیم سے آگا کلیم ایک ایک باکسر ہے آگا کلیم کا تعلق کوئٹا سے ہے اور کراچی کے ایک چائے کے ہوتل میں آگا کلیم کام کرتے ہیں آگا کلیم نے اب تک 21 فائٹس کھینی ہیں جس میں سے 20 فائٹس اپنے نام کی ہیں آگا کلیم کے خوصلے بلند ہیں لیکن شاید وسائل کم ہیں آگا کلیم 10 سے 12 دن بعد انٹرنیشنل فائٹ کھلنے رشیا بھی جا رہے ہیں باقی کہانی آگا کلیم سے جانتے ہیں آگا یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے کیک باکسنگ میں آئے کوئٹا میں فائمڈی ہے فائمڈی کو چھوڑ کے چائے کے ہوتل میں کام کرتے ہیں چائے کے ہوتل میں رہتے ہیں کب سے کیک باکسنگ شروع گیا تین سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اللہ کے فردو کرم سے پھر ایک کراچی آئے تھے تو کام کرتے رہا ساتھ آٹھ سال اس کے بعد میں نے ایک ایڈمی دیکھی تو اس کی طرف میں گیا تین چار دن جاتا رہا تو وہاں کے استاد نے کہا یار رب میں آپ کو نوڈ کر رہا ہوں تین چار دن جاتا رہا ہوں تو کیا ایڈمیشن نے مجھے بتاو میں نے کہا چیف سارے ایڈمیشن دو لڑنا ہے مگر میں فیز میں پہنی کر پاؤں گا تو اس نے کہا اتنتی سی بات جیتنی سی بات اس نے کہا آپ مجھے اپنا کٹ دیا اور کہا کل سے آپ ٹریننگ کے لئے بیگ کریں ٹریننگ میں میں نے الحمدللہ بیگ کیا چار دن بعد میری فائٹ تھی تو وہ میں ہار گیا کوئی مرستہ نہیں یہ بتائیں کہ چائے کے ہوتل میں کام کرتے ہیں روٹین تف ہے یہاں بارہ سے چودہ گھنٹے آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو کب ٹریننگ کر رہے ہو میں رات دو پیر دو سے لے کر رات دو تک یہاں کام کرتا ہوں بارہ گھنٹے پھر اس کے بعد میں نے ایک سٹھوڑن پیچھے بنایا ہوا ہے تو وہاں میں تین سے لے کر پانچ تک وہاں لگا رہتا ہوں پھر اس کے بعد ساتھ سے جاتا ہوں ساتھ سے دس تک میں اپنے کلپ لگے پرٹریٹس کرتا ہوں پھر وہاں سے میں آتا ہوں چار پانگ گھنٹے سوتا ہوں مطلب میری چار پانگ گھنٹے میری نیند ہے اور باقی چھے گھنٹے میری ٹریننگ ہے اور بارہ گھنٹے میرا گاہ میں تو میں نے اس کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے مگر میرا برسوہ اللہ پر ہے میں کبھی عمد نہیں آرتا ہوں آپ کو کسی قسم کی سپورٹ آپ رشیہ جا رہے ہیں اور ویسے بھی آپ اتنی اچھی آپ کی وننگ کنسسٹنسی ہے کوئی سپورٹ ہے آپ کو دیکھیں میں نے اگر میں آپ کو بات کروں سب سے میں نے بات کی چاہے وہ کمپنیز ہو چاہے وہ اگر میں آپ کو بات کروں شاہد خانہ فرید فانڈیشن کی جی ڈی سی کی آر آر کے کی یہ بڑی جمعہ کراچی کی بڑی بڑی یہ انجیوز ہے یہ بڑی ہیلپ کرتی ہیں ان سے میں ریکویس کی پلیس آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں انشاءاللہ طلاب آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں گا مگر انہوں کو کوئی ٹینک کرتے ہیں نمبر لیتے ہیں پراکی سے رسپونڈ بگر کلیوں نے صاحب منع کر رہے ہیں کہ بھائی سوری ہم آپ کے لئے مدد نہیں کرتے ہیں اب جو مالے چل رہے ہیں فلوٹ چل رہے ہیں سار فلوٹ تو ختم ہو گیا اب کب تک فلوٹ چلتے رہے گا میں کہ سار چھوڑی سی ماؤنٹ ہے یہ پی کر دیں تاکہ میں جو رشید جا کر پاکستان کے لئے میڈل آسکو مجھے امید ہے کہ میں پاکستان کے لئے میڈل آسکتا ہوں تو ان سے بڑی بڑی ریکویسٹ کی ان لوگوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا مگر اللہ جہاں پتہ ہے اللہ مالک ہے اللہ رحیم ذات ہے جہاں سے رستے بند ہوتے ہیں اللہ کئی اور سرسے کلوا دیتے ہیں تو الحمدللہ مجھے کئی اور سپونسر مل چکے پرائیویٹ جو لوگوں نے دیے ساپ ہو گئے بھائی آیا تھی زرس نے دی بھی زرس نے دی تو الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے میں بلکل ریڈی ہوں فائٹ کے لئے بس اب جو ہے بارہ دن بعد میری فلائٹ ہے رشا کے لئے وہاں پر ایشہ پورے ایشہ کی فائٹیں ہوں گے اس میں تائلینڈ انڈیا ایران کذاکستان ادوکستان اور اپنی جو ہے افغانستان سب تیمیش شامل ہیں تو چھے چھے فائٹ ہوگی الحمدللہ اس کے لئے بڑے ریڈی ہوں انجریس تو آئیں گے الحمدللہ کوئی ایشیو نہیں ہے جب آپ یہ سب سوچتے ہیں جب ایسا ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے دکھ تو ہوتا ہوگا فیملی آپ کے ساتھ اکیلہ پن محسوس کرتے ہیں بلکل بلکل کیوں نہیں ہوتا ہے اگر فیملی صاحب محسوس نہیں کرتا باقی ہے کہ اگر اپنی علاقے کے بات کروں علاقے کے لوگوں میں نے بڑے مشن کے ویڈیو میں کہ سر پلیز میرے سر ہیلپ کریں چاہے وہ بڑے بڑے ایمین ایس ایمیز ایم پیوز تو ان سب سے میرے ریکویس کی اگر ہم یہاں پر بڑے چینلز بھی میڈیا کی کوئی نہیں آیا کوئی بات نہیں الحمدللہ مجھے بڑے فخر ہے کہ میں نے اپنی حمد نہیں آرہی اور میں انشاءاللہ اللہ جو کہتے ہیں وہ بڑے پیاس انشاءاللہ 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 لگنی ان کو انشاءاللہ دائیٹ پلین بڑا مضبوط ہوتا ہے کیک باکسنگ میں دائیٹ پلین جو ہے وہ کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں اس میں لیکن آپ کا دائیٹ پلین کیا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کاوہ چائے پیتے ہیں پاپے دیکھاتے ہیں وہی ڈائیٹ پلین میرا ڈائیٹ پلین وہی سا پہلے آپ آوا ہے میں نے بتایا کہ میں کافا لیتا ہوں سائیے پکا کافا لیتا ہوں اور پاپے لیتا ہوں اور رال کو ایک گلاس جوش لیتا ہوں کہ ہماری ڈائیٹ جتنا ہمیں اگر اچھے گر اچھی پروٹین مل جائے اگر ہمیں اچھی پروٹین مل جائے اللہ اللہ ہم آپ بھاڑ دیں گے لیکن ہم اتنے سٹرونگ الحمدللہ وہ چیز نہیں مل رہی پھر بھی الحمدللہ ہم لوگ لگے وے ملت کر رہے بلکل اپنا انڈر پرشن دے رہے باقی انشاءاللہ یہی پروٹین کام آئے گا رشیہ میں آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ وہاں سے جیت کیا ہوں آخر میں حکومت پاکستان سندھ حکومت کو ترینگ کریں تاکہ آنے والے وقت پاکستان سر فخر بلند کر پائیں بس اتنی سے ریکویسٹ بلکل آگا کلیم کے حوصلے بلند ہیں اور آگا کلیم کا یہی کہنا ہے کہ وہ رشیہ جا کے پاکستان کے لیے گول میڈل ضرور حاصل کریں گے لیکن توجہ حکومت پاکستان کو اس لیے دینی ہوگی کہ صرف پیگڑ ہی بلکہ اور دیگر کھیل ہیں جس میں اس طرح کے کئی ٹیلنٹ ہیں جو شاید ضائع ہو جاتے ان کو اگر سپورٹ کی جائے تو آگے جا کے پاکستان کا نام ضرور روشن کر سکتے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی